السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم محمد مہر علی حاضرین کی خدمت میں حاضر ہے آج کا جو ہمارا نسخہ ہے وہ دمے کا نسخہ ہے بہت اکسیری نسخہ اور سنیاسی نسخہ ہے آپ نے کہا کرنا ہے کہ اس نسخے کی جو طریف ایک حکیم نے کی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے بھائی کے بیٹے کو عرصہ دراز سے دمے کا مسئلہ تھا اور خود بھی طویب تھا اور بے شمار ڈاکٹروں حکیموں ویدوں سے اس کا علاج کروایا لیکن علاج کرواتے کرواتے ایسا ہو گیا کہ مرض بھرنے کی کم ہونے کی بجائے بڑھتے ہی جا رہا تھا اور طبیل دن بندن خراب ہوتی جا رہی تھی تو دور جنگل میں کسی کام کے لیے جریبوٹیاں تلاش کرنے کے لیے میں جا رہا تھا تو وہاں پر ایک میں نے شخص دیکھا جو جریبوٹیوں کو لیدہ لیدہ کر رہا تھا اور لیدہ لیدہ اس کا صفوف بنا رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور بڑے حرانی پریشانی کے عالم میں میں نے اس سے بات کی کہ میرے بھائی کا بیٹا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے اس کو یہ دمے کا مسئلہ ہے ریشہ بہت زیادہ آتا ہے اور سانس رک جاتا ہے سانس لینے میں بہت زیادہ تکلیف و دشواری ہوتی ہے تو کوئی ایسے یہ نسخہ بتا دیں جس سے اللہ کریم ان کو شفاہ تا فرما دے اور مکمل طور پر کامیابی اس کو مل جائے شفاہ مل جائے تو اس سنیاسی نے یہ نسخہ جو بتایا تھا اس نے کہا کہ ایک تولہ میٹھا تیلیا لے لے اور ایک تولہ کالی مرچ لے لے ان دونوں کو اچھی طرح میادہ کر لے صفوف بنا لے اور صفوف بنانے کے بعد اس کے اندر تین پاؤ ادرک رس جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے خوش کرتا جائے جب تین پاؤ رس ادرکا اس میں خوشک ہو جائے اور مکمل طور پر یعنی کہ جذب ہو جائے تو اس کو چھاؤں میں رکھ کر اس نے کہا کہ اس کی گولیاں منا لی ہیں یعنی کہ ماش کی دانے کے برابر ٹھیک ہے نا وہ گولیاں منا لیں اور ماش کے دانے کے برابر جب گولی بن جائے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی صرف آپ نے پرہید یہ کرنا ہے کہ ترسی اور بادی والی چیزیں اس کو منع کر دینی ہیں کھٹی چیزیں اور بادی چیزیں منع کر دینی ہیں جیسے چاول وغیرہ اور چائے وغیرہ اور گوبی آلو نان چنے اور فاس فوڈ برگر شوارما پیزا اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے مکمل طور پر پریز کرنا ہے اور بینگن ہو گئے مسر ہو گئے بریانی وغیرہ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے مکمل طور پر شوار دینی ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے سبزیاں استعمال کرنی ہے یا دیسی مرگے کا شوربہ کالے چنے کا شوربہ یا بکرے کا شوربہ اس میں آپ نے روٹی کو ڈپ کر کے کھانا ہے یعنی کہ یخنی والی چیزیں بنا کر آپ نے استعمال کرنی ہے سبزیاں بھی استعمال کرنی ہے قدو ٹینڈے گیا توری تو شلجم وغیرہ تو اس میں بھی آپ نے دیسی گی کا استعمال کرنا ہے اور کوشی یہ کرنی ہے یہ بھی شوربے والی ہی بنائیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا طریقہ کرتا تو یہ چیزوں کا پریز کرنا ہے بلگم خانسی کا مسئلہ ہو وہ بھی اس کے ساتھ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو دان ماش کے برابر جو دانہ ہے اس کا یعنی کہ جو آپ خوشہ کر لیں گے اس کے دوائی بنا لی نہیں ہے ماش دانے کے برابر تو صبح شام آپ نے ارکے سونف کے ساتھ آپ نے یہ دوائی لینی ہے ایک ہفتہ تو انشاءاللہ ایک ہفتے کہ اندر اندر ہی اللہ کریم آپ کو شفاعتہ فرما دے گا تو وہ شخص حکیم جو تھا واپس آیا اس نے ایسا ہی طریقے سے یہ نسخہ تیار کیا تیار کرنے کے بعد بقول اس کے کہ اکیس دنوں کے اندر اندر اس کا جر سے خاتمہ ہو گئے لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہا تھا کہ تین ماہ تک میں نے یہ دوائی استعمال کروائی اور اس کے بعد زندگی میں اس کو یہ مسئلہ نہیں ہوا تو یہ اللہ کریم کا کرم ہے کہ ایسے سے نسخ نیاب اللہ کریم لوگوں کی مدد سے ہم تک پہنچتے ہیں اور ہم آپ کو پیش کرتے ہیں اور ہماری نیت یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان نسخوں سے مستفید ہوں اور اللہ کریم ان کو شفاعتہ فرمائے ہمیں اپنی دعاوں میں یارک کیے گا اسی طرح آپ کی خدمت کرتے رہیں اللہ کریم آپ سب پر اپنی مہربانی فرمائے اللہ حافظ